بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم کائنیمیٹکس پر بات کرتے ہیں بسیکلی کائنیمیٹکس ہمارے پاس کیا چیز ہے کائنیمیٹکس ہمارے پاس جو ہے وہ مکینکس کی ایک برانچ ہے یہ مکینکس کی برانچ ہے اور جو مکینکس ہے ہمارے پاس یہ فیزکس کی برانچ ہے تو فیزکس کی برانچ مکینکس اور مکینکس کی برانچ کائنیمیٹکس تو کائنیمیٹکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں میکینکس ہے اس ٹو برانچز میکینکس کی دو برانچز ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ ہمارے پاس کائنی میٹکس اور دوسری برانچ ڈائنامکس ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم اس کی فرسٹ برانچ کائنی میٹکس پر بات کریں گے کائنی میٹکس is derived from the Greek word for motion کائنی میٹکس جو ہے یہ موشن کے لیے derive ہوا ہے کس سے Greek word سے ہم نے derive کیا ہوا ہے اس کا مطلب جو ہے وہ موشن ہے کائنی میٹکس is the branch of physics یہ physics کی ایک برانچ ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میکینکس کی ایک برانچ ہے which deals with the study of motion without going into deal of what causes the motion ہم اس برانچ میں صرف اور صرف بوڈیز کی موشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور موشن کے جو causes ہیں اس کو discuss نہیں کرتے یعنی کہ موشن کس وجہ سے ہو رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں ہم ان وجوہات کا ذکر نہیں کرتے ہم جس جو ہے وہ بوڈیز کو موشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور موشن میں observe کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجوہات کے حوالے سے بات نہیں کرتے یعنی کہ ہم یہ نہیں اس میں بول رہے تھے کہ بوڈی کیوں جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے اور اس کو کیا چیز جو ہے وہ موشن پر مجبور کر رہی ہے تو یہ ساری جو causes ہیں جو وجوہات ہیں ہم اس کی بات نہیں کرتے ہم جسٹ صرف اور صرف موشن اور اس سے related جو بھی terminologies ہیں جو بھی concepts ہیں ان کو study کیا جاتا ہے kinematics میں اب آپ examples کو اگر دیکھیں تو ہم بوڈیز کی speed کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ نہیں جو ہے اس میں دیکھ رہے ہوتے کہ speed کی کیا وجہ ہے speed کیوں بڑھ رہی ہے اور speed کیوں جو ہے وہ کم ہو رہی ہے ہم ایسی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم جسٹ speed دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو موشن کے ساتھ relate کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح اگر آپ بات کریں acceleration کی تو acceleration بھی ہمارے پاس جو ہے وہ kinematics میں ہی study کیا جاتا ہے اور اس میں بھی ہم صرف اور صرف موشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ہم acceleration کی وجوہات کو discuss نہیں کر رہے ہوتے کہ acceleration کیوں بوڈی میں پیدا ہو رہے اور اس طرح کی کونسی agency ہے جو acceleration produce کرتی ہے جیسے اگر میں آپ کو ایک example دوں کہ force جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ایسی agency ہے جو کسی بھی بوڈی میں acceleration کو produce کرتی ہے لیکن ہم اس force کا ذکر نہیں کرتے اس kinematics میں ہم جسٹ جو ہے وہ acceleration کی بات کرتے ہیں acceleration کا concept جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح اگر آپ velocity کی بات کریں تو velocity is also related to kinematics and we will also study velocity in kinematics so this is also related to motion just and only only to motion of the body not the agency of the motion ہم agency کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم اس محرکات کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بوڈی کو motion پر مجبور کرتی ہیں ہم just velocity term کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کا concept دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے جتنے بھی محرکات ہیں جتنے بھی causes ہیں ان کو study نہیں کیا جاتا تو simply kinematics میں ہم صرف اور صرف bodies کی motion کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور motion کی وجوہات کی بات نہیں کرتے ہیں کہ body کس طرح جو ہے وہ کیوں motion کر رہی ہے اور کس طرح motion کر رہی ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں kinematics میں امید ہے آپ لوگوں کو یہ lecture سمجھ آ گیا ہوگا تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبائیں اللہ حافظ